اسلام علیکم دوستو آج ہے بھائی چھبیس میں دوزار چوبیس بھائی یہ پوری گلی میں جس طرح کے پہلے بھی میں آپ کو ویڈیو میں بتایا ہے کہ یہاں پر آپ کو عام ہی عام ملے گا یہاں پر آپ کو اچھے کوالیٹی کبھی مال ملے گا نارمل کوالیٹی کبھی ملے گا لیکن آپ لوگوں نے بھی اختیار کرنا ہوگا اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں یہاں پر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں کسی نے اپنا مال نکالنا ہوتا ہے کسی نے اپنا کاروبار سوانا ہوتا ہے یعنی اپنے گاگ بنانے ہوتا ہے گاگ بنانے سے مراد یہ کہ ہمیشہ اچھے مال دیتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی وقت کو دکا دیتے ہیں کہ بھائی بس صرف ہم نے کام ہی چلانے آج کبھائیں گے کل پھر دیکھیں گے تو جی ہاں پر آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے تو مختلف ریڈ ہوں گے کچھ لوگ جو ہے ایسے ہیں بھائی کے کچھ اچھے دکھا کے پھر منارمل مال دیتے ہیں اسی ٹائم کا عارضی طور پر بس صرف اپنا کام چلاتے آج ادھر کل ادھر بیٹھیں گے کل ادھری بیٹھیں گے لیکن آپ لوگوں نے یہ اختیار کرنا ہے بلکل تسلی کے ساتھ خوب چیک کر کے جو ہے نا آپ نے پھر لینا ہے کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ بھائی کوئی اعتمادی بندہ دو تو بلکل میرا یک کا دکھ اعتمادی بھی ہے اسی گلی میں پھر آپ کو نمبر بھی شیئر کر رہیتا ہوں پہلے آپ کو ریڈ تو بتاؤں کہ ریڈ کیا جا رہا ہے یہ میں ایک دو منٹ جو آپ کو ابھی ضائع کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں ہے یہ آپ کا قیمتی کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ عام خریجنے آئیں تو آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر عام لے کے جائے آپ کی محنت کی کمائی ہے تاکہ وہ اچھی جگہ پر لگے ٹھیک ہے بھائیو یہ اب یہ دیکھ رہے ہیں سندھیا میں بھی کلاس ہے نا آہ جی ٹھیک ہے کیا ریٹ ہے اس کا یہ نو سو کا ہے اچھا جی نو سو روپے کا پیٹی ہے اور نو کلو وزار ہے نا آٹھ کلو نکل آتا ہے ٹھیک ہے اس طرح ساپ بات ٹھیک کرنی چاہیے یہ آگے چلتے آگے بھی آپ کو ریٹ بتاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں دوسری ہے بھائی یہ دوسری کتنے کہے سات سو روپے لگے گا یہ مال ہے اچھا وزار ہوگا نو کلو ہاں ٹھیک ہے جی شکریہ یہ مال نکال ہے صحیح ہے بھائی ٹھیک ہے اچھی بات ہے اس کا مالک ہے نہیں ورنہ یہ اچھا مال ہے لکھنے میں اچھا لگتا ہے پھر باقی مجھے نہیں پتا کہ نیچے کیا ہوگا نیچے اللہ بہتر جانتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھنا ہوگا یہ اس سے پوچھتے ہیں اے جی توتہ پری یہ دیکھ لیجئے ہے بھی توتہ بھائی توتے کی طرح کیا ریٹ ہے اس کا ساڑھے آٹھ سو روپے اور وہی وزار میں نو کلو ٹھیک ہے بھائی ہو ساتھ یہ سیال صاحب بیٹے بے ان کا رابطہ میں نمبر آپ کو دے دیتا ہوں ان کے پاس میرے یاری دوستی ہے کسی بھی ٹائم اس کو جو ہے نا ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں اس کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اس کو سب کچھ کر سکتے ہیں اور جب میں آتا ہوں یہ بہت عزت بھی دیتا ہے اوٹ کے کڑے ہو جاتے ہیں یہ آپ کا شکریہ سرائی کی کشائر بھی ہے ہم اس کو ہر ٹائم پکڑ سکتے ہیں گھر تک پکڑ سکتے ہیں اگر یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے ایسے ہی ہے شکریہ اچھا اپنا نمبر پہلے بتا ہے پھر ریڈ بتا ہے 0300 0300 683 20 45 ٹھیک ہو گیا اچھا ریڈ کیا ہے ماشاءاللہ چودہ سورپیہ ساڑھے نو کلو ساڑھے نو کلو ساڑھے نو کلو آچھا جی بند پیٹی کھول دو کوئی بھی بند پیٹی کھول دو نہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کھولو بابا جی آپ بتاو کون سا پیٹی کھول دے یہ یہ والا چلو کھول دو یہ والا یہ والا چلو جی کھول دو بابا نے بتا دیا یہ کھول دو یہی کھول دو آتوڑی دے دی جی ہم بھائی نمبر دے دیا ٹھیک ہے اب آپ جو ہے نا مال چیک کرو آج صرف یہ رکھ ہے آج صرف سنڑی رکھ ہے اچھا اس دن الماز بڑا بہتر تھا یہ مال دیکھ لیجیے اچھا ایک اور طریقہ بھی بتا دو آپ کو اچھا اگر کسی کو یکا دو کا کیس میں مال لے لیتے ہیں کچھا نکل آئے تو اس کے لیے پکنے کے لیے کیا کرے بندہ گھر میں پکا آپ کچھا نہ گئے اچھا پکنے کے لیے کیا کرے پکنے کے لیے ایسے ہے اب یہ دیکھو یہ ذرا تھوڑا بہت تیار نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بلکل یہ ہے نا اسی طرح یلو کلر ہو بلکل یہ رو بلکل تیار تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پرانا اغبار نہیں لگانا ہے نئے اغبار لگانا ہے ہوا والی جگہ پر اس کو نہیں رکھنا ہے نہ ٹنڈی جگہ پر رکھنا ہے ایسی میں نہیں رکھنا ہے کچن میں بے شک رکھ دو کسی بھی کمرے میں رکھ دے جہاں پر زیادہ ٹھنڈ نہیں اور اس کو پر کوئی کپڑا ڈال دیں کپڑا اس کو اغبار میں لپیٹ کے صحیح بہن کر کے پھر پیٹی کے اوپر آپ نے موٹا سا کپڑا ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ایک دن ہی رکھ لیں انشاءاللہ فل بھئی فل تیار ہوگا لیکن ساتھ جو ہے نا وہ چائنیز کاربیٹ کدھر ہے وہ بھی یہ یہ بھی رکھنا ہوگا یہ ایک دو پنیلو یہاں پر منڈی میں آپ کو مل جاتے ہیں ٹھیک ہے میرے خال میں پانچ روپے کی آٹھ روپے کی پانچ روپے کی ایک ملتی ہے دو لے لے دس روپے کی وہ رکھ لیں ٹھیک ہے بلکل تیار ہو جائے گا یہ ایک دن پڑا رہے دوسرے پتہ کیا ہوتا ہے ایک پیٹی آپ نے نہیں ہے نا جی جی اس میں سے جو پیلے پیلے نکال لیں باگی کو بند کر کے رکھیں بند کر کے یہ رکھیں یہ ایک سے لگی ہوتی ہے اگر اور نہیں بھی ملے نا تو اسی کو رکھ دیں اسی میں بھی وہ پیلا ہو جائے بلکل بلکل اس کو دوسرے دن نکال لیں جو پیلے وہ نکال لیں باگی رکھیں جی 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 ایسے یہ اور یہ ایک دانہ اس میں اگر یہ چاہتا تو یہ ایک دانہ خراب نکالتا لیکن نہیں یہ معمول ہی سے اس کو ٹک لگے یہ دو دانے باقی یہ فل مائل تیار ہے اس کا ریڈ کیا بتایا آپ نے چودہ سو روپے چودہ سو روپے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت شکریہ آگے چلتے ہیں دیگر عام سے بھی باتاتے ہیں جلی جلی بتاتے ہیں کیونکہ ویڈیو کا ڈیوریشن بہت بڑھ گیا اور میرا مطلب یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ ویڈیو کا ڈیوریشن زیادہ نہ بڑھے اس کا کیا ریڈ ہے بھائی اس کا بجن دو ہزار پچھاس دو ہزار پچھاس وزن نو کلو نو کلو نو کلو ٹھیک ہے جی کیا آلے جی چوٹے خیریت ہیں دیسیاں میں لنگڑا ہے کیا ریڈ ہے نارمل کوالٹی ہے کل والا پر پرانے ہیں مجھے پتہ لیا یہ نو سو روپے کا ہے اچھا نو کلو اس کا کیا ریڈ ہے چودہ سو روپے کا نو کلو وزن ٹھیک ہے شکریہ آگے چلتے ہیں ہم آلے گو حمیر صاحب خیہ خیر دیجی ٹھیک ٹاک کیا ریڈ ہے اس کا اکیس سو روپے دو ہزار فائنل نو کلو وزن گیارہ کلو ہے اچھا جی اے دوسری ہے بی کلاس کیا ریڈ ہے اس کا گیارہ سو آٹھ سو روپے اور یہ سندھڑی بی کلاس یہ آزار روپے کی پیٹی ہے نو کلو وزن یہ دس کلو سے اوپر ہے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا کیا آلے جی خیریت کیا ریڈ چلا رہے ہو یہ تو میرے خیال میں پرانے ہیں دیکھے مال کا ہے پرانا مال بھی ہے کیا ریڈ ہے یہ آزار روپے کا ہے اور یہ کیا ریڈ ہے یہ کیا اچھا کمزور کو لیے یہ اچھی بار ہے اچھا بنا کے رکھا ہے ٹھیک ہے شکریہ